امام علی علیہ السلام کی حدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا جائلی ایک سوال میرے ذہن میں ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص پوچھو اس کائنات کو کوئی ایسا راز نہیں کہ جو اس علی کے سامنے واضح نہ ہوں تو وہ شخص کہنے لگا جائلی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے بھیجا تخلیق کیا لیکن اس زمین پر گھوڑے کب سے آئے زمین پر پہلا گھوڑا کب آیا یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص جب آدم کی نافرمانی کے سبب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ کے نبی آدم اور ان کی بی 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 ہوا ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے آدم و ہوا ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے ایک دوسرے کے لیے روتے رہے اللہ سے بار بار معافی مانگتے رہے بالآخر جب آدم نے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ سے معافی مانگی اللہ نے آدم کو معاف کر دیا پھر آدم نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب میرے جنت کے ساتھی میری بی بی ہوا سے مجھے ملا جب آدم کی یہ دعا اللہ کی دربار پہنچی تو اللہ نے جنت سے ایک گھوڑے کو حکم دیا کہ جاہ آدم کو لے کر اس کی بی بی کے پاس پہنچ تو جنت سے ایک گھوڑا جس کے شاندار پر تھے وہ بجلی سے تیز دوڑتا تھا وہ زمین پہ آیا اور آدم کو اپنے پشت پر لے کر بی بی ہوا کے پاس لے گیا اور دونوں ساتھ خوش رہنے لگے آدم علیہ السلام اس گھوڑے پر سواری کرتے تھے جب اللہ کے نبی آدم کی نسل بڑھنے لگی تو وہ اللہ کے نبی آدم نے دعا کی کہ اے میرے رب میری اولاد کے لیے بھی ایک اچھی سے سواری بھیج تو اسی جنت کے گھوڑے کی کمر سے ایک گھوڑا کہ جس کا رنگ سیاہ تھا اور ایک گھوڑی کہ جس کا رنگ سفید تھا لیکن ان دونوں کے پر نہیں تھے اور یوں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ان گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے جیسے جیسے انسانوں کی نسل بڑھتی رہی ویسے ویسے ان گھوڑوں میں سے دوسرے گھوڑے پیدا ہوتے رہے تب ہی اللہ نے اس جانور کے وجود میں وفا رکھی ہے یہ اپنی زندگی سے زیادہ اپنے سوار کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے سوار کے لیے اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے